ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرص جو ہے یہ انسان کو رسوا بھی کرتا ہے اور بڑا بھی کر دیتا ہے لوگ جو ہے قرص کے اندر مبتلا ہو کر بہت بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور آج کل تو ایسا ماحول اور معاشرہ ہے کہ مختلف کمپنیاں بینک وہ انسان کو قرص کے اندر خود گریفت میں لاتے ہیں اور پھر انسان قرص کے اندر دھنستہ چلا جاتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے صحت سے بھی آری ہو جاتا ہے صحت بھی ختم اور عزت بھی ختم اور انسان کے ہاتھ سے پیسہ بھی نکل جاتا ہے اب انسان یہ چاہے کہ میرا قرصہ اتر جائے چاہے جتنا بھی کیوں نہ ہو انسان مقروض انسان کا ہو یا اداروں کا ہو یا بینکوں کا ہو انسان سے وہ قرصہ اتر جائے آفیت کے ساتھ اور انسان سرخرو ہو جائے چونکہ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا شہید کی اللہ رب العزت ساری خطائیں گناہ ماف کر دیتا ہے اور مغفرت کر دیتا ہے آپ نے فرمایا یہ ہاں شہید کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں جب وہ جانے لگا تو فوری جبرائیل تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کو فرمایا یا رسول اللہ اس بندے کو بتا دیں شہید کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں مگر کرزہ ماف نہیں ہوتا تو کرز شہید کا بھی ماف نہیں ہوتا تو عام بندہ جو کرزہ لے کے دنیا سے چلا جائے گا اور ادا نہیں کرے گا قیامت کے دن سخت پکڑ میں آ جائے گا اس لئے کرزہ اتر جائے آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ اتارے گا لیکن آپ یہ وظیفہ خاص پڑھیں روزانہ پڑھیں جب تک کرزہ نہیں اترتا آپ یہ آیت کریمہ جو سورہ آل عمران کی ہے اور چھبیس نمبر آیت ہے قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشا وتنزع الملک من من تشا وتعز من تشا وتزل من تشا بیدک الخیر انکا علا کل شئی قدیر آپ اس کو روزانہ کسی بھی نماز کے بعد یارہ مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں اور کرزہ اترنے تک پڑھتے رہیں انشاءاللہ چند ہفتوں میں اللہ آپ کے کرز کے ختم ہونے کا اترنے کا ایسا اسباب پیدا فرما دے گا اور آپ کو پستی سے زلت سے نکال دے گا و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين